ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کے آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے وارہ نسی سے ممبئی کے بیچ مہنگری ایکسپریکس اور صندیب بھائی کے ساتھ یہ سفر دیکھنے جا رہے ہیں اور وارہ نسی یا پنارس جو صندیب بھائی کا ہوم ٹون بھی ہے اور فرس ٹائم ایسا ہونے لگا کہ ہم کوئی ایسی جرنی دیکھنے جا رہے ہیں جو وارہ نس کرتے ہیں لگر اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فرس ٹائم آئے اور کونٹینٹ پساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ہلو ستو میں ہوں سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل یانکوش فلحال میں ہوں اپنے ہوم ٹاؤن یعنی کی بارنسی میں اور یہاں سے میں آتا کرنے والا ہوں ممبئی کی طرف اور جب بھی ممبئی کی بات ہوتی ہے مثل ممبئی سے ٹائم ٹائم لکھ بات ہوتی ہے تو یہاں کی سب سے بیس کاری لگتی ہے وہ ہے مہانگری ایکسپرس یعنی کی یہ ٹرین جو ہے وہ بہت ہی لوگ پری ہے اور بہت لوگ جو ہیں اس ٹرین میں سترمے سفر کرنا چاہتے ہیں اچھا جو ہے فض اپنا ہو نہیں والا ہے گاڑی سنکھا 111.35 پناہ رسے چل کر لوگمانی تیلک تابریس کو جانے والی سپر پاس پیٹ پارم نمبر 1 پر آ رہی ہے بلکل تو یہ مہدی کی کی آواز مروری دیلٹی یعنی کی بی ایس بی ایس انٹیٹی جو ہے وہ ایک نمبر کے آئے گی سپر پارم نمبر 1 پر آ رہی ہے تو بلکل آدے گھنٹے کی انترال میں روٹ ریل یہاں سے ممبری کے لیے نکلتی ہے اس لکھے روٹ کی سب سے پریمیم بیاری ہے دس بچ کر کے ایک منٹ پر آنے کے ساتھ اپنا ڈپارچر فائل نہیں ہو چکا ہے وارنسی ریلوے سٹیشن سے وارنسی ریلوے سٹیشن سے اب بیتیار کھڑے کسی ٹرین کو شنٹ کرنے کے لیے پہلی بار س دی بھائی کے ہومپاہوں سے کچھ ہر نہیں دیکھ رہے ہیں حاورہ یوگی نگریری شکریش دون ایکسپرس یہ بھی مومبائی کی طرف یہ جو آپ سکری سی ندی دیکھ رہا ہو نا یہ ہے وارنہ ریور اور کسی ندی کے نام پر یہ جو وارنہ ریور ہے پھر اسی گھاٹ ہے تو ورنہ اور اسی یعنی کی وارنسی اسی کے نام پہ وارنسی کا نام جو ہے وہ نام پچھلی دوا باقی ہیں باقی آپ کو گلی چوراہے میں ہر جگہ آپ کو مندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں بنارس میں اور ہی بنارس کی خاص بات ہے کہ ہر چوراہے پہ آپ کو ایک مندر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہ بڑا مقدس یار ہے سناتر میں سب سے پہلی بندے بھارت دلی سے یہی کیلئے چلی تھی اور یہ دیکھو یہ ہو گئی بنارس پیٹک لائن ہم سے اڑک اور کلال میں ٹرابل کر رہا ہوں اب کلال تو سائیڈ دور سیٹ بیٹھا ہوں لیکن ہماری جو زیتے ہیں وہ سائیڈ اوپر سیٹ ہیں تو بری بری لکھتی ہے کہ اگر تو اسی میں سائیڈ اوپر سیٹ میں جائے تو حالکہ یہ پتہ نہیں آپ تو سائیڈ دور کی تھی میلی سائیڈ اوپر اور فیلہال کاشی سٹیشن کو ہم سکپ کر رہے ہیں بہت ہی سلو سپیڈ میں اور اچھا یہاں بھی اس ٹرین کا ہال تھے اور کافی لوگ یہاں سے ٹرین کو آن بوڈ کرتے ہیں کاشی اسی کے نام پر لوگ بہت سے لوگوں کا نام کاشی نام بھی ہوتا ہے ایک کاشی تامل ایکسپریکس ہے وہ بھی سندھی بھائی کے ساتھ دیکھئی ہے اس طرح سے یہ گنگا ماں جو ہیں وہ جیوان دان دیتی ہیں سبھی کو اور مرتو کے پرشاد بھی اپنے آپ میں سماتی ہیں تو بلکل ماں کا ہی درجہ ہوا ان کا اور یہ پرشلت نمو گھٹ اور یہاں ایک اور کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور بہت خوبصورت اس کو بنایا گیا تھا اور اوپر سے اور کچھ کنسٹرکشن جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے تو بلکل خوبصورت کائی کلچ جو ہے وہ جو کہا ہے اس گھاٹ کا اور کتنا خوبصورت لگتا ہے بنایا اس کو دیکھ کر کیسے بڑا اتحاسک شہر ہے شاید رام کی سمنٹ ہو گئے میں یہاں بہت پرانا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اس بریج کا قریب 1975 کا ہوا تب سے لے کر آج کے انتر کو دیکھوا سٹیم انجن چڑھا کرتی تھی اس روپ پہ اس ٹائم پہ ایشیا کا یہ پہلا ریل کم روڈ بریج ہوا کرتا تھا ایشیا کا سکردست موسیقی 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 مجھے اگر UPA ملک ہوتا تو دنیا کا پانچ پا بڑا ملک ہوتا اب آتنی کو لے کے پڑھنا چاہوں بہت گنجانا فارقہ ایکسپریس بلکل یہ ہے فارقہ ایکسپریس اور یہ دیکھو فائنلی اب ہم ملنے والے ہیں اس لائن پہ یعنی کی ٹی ٹی ٹو بریا گراج مین لائن پہ روٹ اس پینٹرسٹی بہت سکتے ہیں مجھے نام بلکل پھول نہیں آئے گا لیکن یہ بلو والے کوچز بلکل بہت یار آئیں گے یہ نہیں یہ کوئی ایکسپریس ٹین لگ رہی ہے اس کو WG9 جو ہے وہ پھول کر رہے ہیں مزفر پور یشون پھول WG9 ہے تو پھر بیٹھے رہے سکون سے سوہ تو اس کی میکسیمم ہوتی ہے ایک برسل دیب بھائی بھی بیٹھ گئے اسی طرح بٹنا سے بیٹھے تھے شاید WG9 لگا تھا آگے میں گھر سے لائے اپنا جو لنچ ہے وہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ جو سائلو اور سیٹ ہے مرکال سے پریازے سے گرنے والی اس کے بعد میں سے بھی جو سیٹ ہے وہ آپ کو پیڑھا جائے گی تو اپنا لنچ ہے وہ کر لیتا ہوں میں اور دیکھتا ہوں کہ کچھ overtake جو ہے وہ دیکھنا ملتا ہے کہ نہیں ہلا کہ تین تو کافی آگے چل رہی ہے اسکار مرزا پور میں جو آرائیبل ہے وہ بعد میں ہماری ٹرین کا پہلے لیکن چونکہ ہماری ٹرین ہماری ٹرین کو آگے نکھال دیں تو اوورٹیک جو ہے وہ فلحال ابھی تو پوسیبل ہی لگ رہا ہے جیسے ہی اپنا لنچ کرنا شروع کیا تھا اس کے بعد اپنی سپیڈ کیا ٹرین چلنا شروع ہوئی بلکل تنار جو ہے وہ سکر کرنے والے ہماری ٹرین satisfy کیسے نکھائے آگے نا ہاورا ممبئی مل جو ہے وہ نکل چکی ہے اور چنار ملکل سے پہنچنے والی ہے تو اوورٹک جو وہ دیا نہیں اسنے اب اس لئے ہماری ٹرینجر وہ سلو چکی ہے اور آرام سے ہم چنار پہنچیں گے ہم بھی ہاورا ممبئی میں تو درنتو جالتی ہے چنار جنکشن نیڑویسٹیشن پہ اور یہاں پہ خڑی ہے ہاورا ممبئی سی ای ایس ای مٹی مل اور اوہر ٹک تو نہیں بولوں گا میں اس کو کیونکہ ہماری ٹرین کا بھی یہاں پہ ہالت ہے اوہرسلی بات کہ ہمارا پہلے یہاں سے ہونے والا ہے یہ دا پر اسے ممبئی والی روٹ پر آئے پی پھرتے ہیں پر اس ٹرین کی تو یہ کل رات میں قریب ساڑھے گیارہ بجے نکلی تھی ہاورہ سے اور ممبئی پہنچنے کا جو اس کا ٹائم ہے وہ ہونے والا ہے کل دو پہر کے ایک بج کے پندر مٹ کا تو بہت ٹرین لینے والی ہے ہماری ٹرین تو بہت پہلے پہنچائے گی کلی بہت پہنچ جائیں گے پر ہاں اس ٹرین کو بہت ٹائم دینے والا روٹ ہمارا سیم ہی ہونے والا بلکل سیم روٹ سے ہم جانے والے ہیں لیکن یہ ٹرین جو ہے وہ کافی وقت جو ہے وہ لے گی یہی سے کافی لوگ چکر ہے وہ ٹرین میں اپنی سیٹ جو ہے وہ جانے والی ہے تو بھول جاؤں مجھتا ہے یہیں پہ اپنی سیٹ جو ہے وہ جانے والی ہے باقی اگر میں بات کروں چونار کی تو چونار جو ہے ایک جنکشن نیلوی سٹیشن ہے اور جنکشن اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے چوپن اور سنگلولی کے لائن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اس میں ہم اپرادے ہم نے وہ کونسی ٹرین تھی نام ہو لیا ہے جو بند ہو گئی ابھی ترونی بلکل ہاں تو ترونی ایک پسنا میں آترا کی تھی اور وہ ٹرین جو ہے وہ بہی سے آتی ہے تو وہ سنگلولی چوپن کے لائن جو ہے وہ یہاں کے ملتی ہے اور اسی لیے چونار جو ہے ایک جنکشن نیلوی سٹیشن ہے حالانکہ بہت بڑا جنکشن نیلوی سٹیشن نہیں ایسا ہونا تھا ہماری ٹرین کا پہلے ڈپارچر ہوا اور ہاں بڑا اومبائی میل جو ہے وہ تو فیلال یہیں رکنے والی ہے لیوری درنگتو والی ہے اس کچھنے ٹرکار کی بابرے یہاں بھی کافی رش ہے کافی لوگ جو ہے وہ ٹرین میں آن بور ہونے والے ہیں یہاں سے تو یہ ہے مرزا پھر الویس ٹیشن اور مرزا پھر کا نام سنتے ہی آپ کو جو ویب سیریز ہے اس کی یاد آئے گی لیکن ہاں جیسا کی ویب سیریز میں دکھایا آتا ہے کہ بہت وائلنس ایریا بہت وائلنس یہاں پہ ہوتا ہے چا کچھ ایک زمانے میں ہوتا ہوگا لیکن ابھی کی بات کروں گا تو بہت ہی شانت اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ یہاں پہ تھی یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کے بہت ادھک ہے اور آپ کو یہاں پہ بہت سارے واتفالز وہ دیگھو بے جاتے ہیں تو ہاں ایک طرح سے دکھا جائے تو مرزا پھر بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک اور چیز ہے اس ویب سیریز میں کالین بھائیہ نام سے ٹنکس نے پانٹی ہے ان کے نام کالین بھائیہ تھا تو اگر بات کرے تو یہاں پہ جو کالین کا انڈسٹری ہے جو کارپٹ کا انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ماترہ میں ہوتا ہے بہت بڑا انڈسٹری یہاں کا ہے تو یہاں کا جو کالین ہے وہ انڈیا کے الگ الگ جگہوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے تو بلکل کالین ٹیٹی تو ہے اب یہاں پہ کالین ہوئی ہے کون نے وہ مجھے نہیں پتا لیکن ہاں کالین یہاں کا بہت سبس ہے اے یہ کیا یوپی یا بہار تو دو پہر کے کاریب ڈیڑ بجے کا وقت ہو چلا ہے اور تھوڑا سا مین جو ہے وہ لگ گی تھی اور سو گیا تھا میں پہ جیسی اٹھا تو ٹرین کا آرائیوال جو ہے وہ پریاغرہ چھوکی میں ہو رہا تھا اور آپ بھیڑ دیکھ رہے ہو آپ بس بھیڑ دیکھیں سوڑا ہوتا ہے میں نے اس کوش کے سامنے میں زیر کیا ہے لیکن پڑا ہوتا ہے اور میری کوشتے ہیں جنرل کوچ میں اور ہال برا آنے والے ہے اور میں آپ کو جنرل کوچ میں لے آنے کے سوچوں گا اور ویسے یہاں ٹرین پہنچنی گری دوپہر کے ایک بجے ایک بجے آدھا کمڈی ٹیٹینیاں پہنچی ہے اور یہ سیکنڈ کلاس کا حال آپ دیکھیں یہاں تو لوگ چھڑنے کو بلکل میرے کہاں تا لائن لگی ہوئی ہے اور شاید سے بہت لوگ چھڑی نہیں بائیں گے اتنا رشن اچھا کیا نام کرنے سانی سانی کہاں سے ہو اپیار سے آرہا اچھا اسی میں جا رہو کہاں بھی کہاں تکی جا رہو ممبئی ممبئی تکی جا رہو جنرل میں جنرلہی پراس میں ٹھاول کریںあ اور وہ بھی experient Gus اور اس کے لئے جگر چگھتھ ۔ بہت لبی جاری چگ Brend مہ華 حوال میں یہاں پانی کھپتے ہیں کہ یہاں کی پانی بہت لیک giants صاحب کبھی اس حوال میں 씨가 یا چھتا ہے یعنی کی آورا ممبئی میٹ اس کا آرائیوال یہاں پہ ہو گیا بلکل پیچھے پیچھے ٹرین آرہی ہے پریاغ راج نہیں ابھی تو پھر یوپی میں ہی ہے یہ پریاغ راج وہی جگہ جہاں پر گنگا اور جمنا ملتے ہیں پرانا نام اس کا علاہ بات تھا ہماری ٹرین جو ہے وہ یہاں سے مٹ چکی ہے مانکپور کی طرف مانکپور ہاں مانکپور دلی سے جس جوپی کی سمپر کرانتی چلتی ہے وہ مانکپور تک چلتی ہے وہ بھی سندی بھائی کے ساتھ ہی دیکھی ہے لور بٹ میری جو ہے وہ تو گئی تو اب اسی سائیڈ اپر پہ اپنی جوڑنی جو ہے وہ ہوگی ایک سائیڈ روزر خالتی پر میرے گھر سے یار اوپر جو ونڈو نہیں نا ہوتی ہے یہ بڑا کام خراب ہے سائیڈ روزر خالی تھی یہ بھی بھٹ چکی ہے ابھی تو دیکھو تو فرحال کیلئی یہ نہیں بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی جڈی جوڑنے والی حالاکہ سامان وہاں پہ رکھا ہے سیکیورٹی جوڑوٹ کا دیکھنا بڑھ گئی اب اپر بڑھ پہ بار بار چٹ کے اترنا وہ تو دکھر کی بات ہے تو یہ تو دکھر ہو جائے گی اس لیے فرحال تو اب ایسی جڈی جو کٹوں گا دیکھتا ہوں یہ سید کہاں سے بھٹی ہے گندم تیار کھڑی اور اس کا مسئلہ ہے یہ تھوڑے سی پرانی ہے اسے چینل پہ تو بلکل نہیں ہے لیکن یہ اپرل کی ہوگی گندم بتا رہی ہے تو دوپہر کری تین بچ کر کے بیس مٹ کا وقت ہوا ہے اور یہ وقت تب ہوتا ہے جب بلکل دھوپ اپنے شواب پر ہوتی ہے اور گرمی بہتا رکھتی ہے اور اسی جھرستی گرمی کی بیچ میں پہنچ چکے ہیں مانکپورٹ جنگشن نیلیوی سٹیشن اور ایسے بات کرو یہاں پہنچنے کے صحیح سمیں کی تو یہاں پہنچنے کا صحیح سمیں تھا وہ تھا تین بچ کر کے پانچ منٹ تو آلموست پندر منٹ کے لیے سے یہاں پہنچے ہیں چلو یہ چیز اچھے ہے کہ پندر منٹ ٹرین لیٹ چل رہی ہے اور باقی ہم کبھار تو کئی لیں گے اچھا کہنا بات کرو مانکپورٹ تو مانکپورٹ جو ہے ایک جنگشن نیلیوی سٹیشن ہے اور جنگشن اس لیے کیونک یہاں سے ایک لائن جو ہے وہ نکلتی ہے باندہ کی طرف تو وہ لائن جسے ہماری یوپی سمپر کرانتی جو ہے وہ آتی ہے تو ایک لائن ہو جاتی ہے اور ایک لائن یہاں سے نکلے گی ساتنا کٹنی جوال پر پر تو یہ سائے لائنیں جو ہے وہ یہاں کے ملتی ہیں اس لیے مانکپورٹ جو ہے ایک بڑا تو نہیں جنگشن نیلیوی سٹیشن ہے لیکن یہ چیز ہے کہ یوپی کا یہ ایک انتیم بڑا سٹیشن ہونے والا ہے اس کے بعد سے ایم پی کی سیما جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس کے بعد مطلب کوئی بڑا سٹیشن جو ہے وہ یوپی کے اندر نہیں آنے والا تو آپ کہہ سکتاو کہ بلکل باڈر سٹیشن مان سکتاو آخری بڑا سٹیشن مان سکتاو ایم پی کی سیما جو ہے وہ شروع ہی آتی ہے اور ویسے یہاں پہ جو ایمرتی ہے بہت فیرمیس یہاں کی ہوتی ہے پر مجھے کہیں ایمرتی جو وہ دیکھی نہیں چلو آپ نے اپنے بڑے پارچہ کا سنکیٹ جو وہ ہو چکا ہے وہ صرف گوڈ سٹین آری ہے ایمرتی جو دیکھ رہی ہے پر صرف چونیندہ ہی وینڈرز وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی صرف جنرل کوچ کے پاس ہی ایمرتی جو وہ بکھ رہی ہے وہ ایک بہارہ آ رہے ہیں پریٹ لے کے اچھا یہ پھر ایم پی جائیں گے ایم پی کے بعد شاید گجرات اور پھر شام کے ساڑھے چار بچکے ہیں اور اب تھوڑی سی گرمہاہٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے اب یہ جو گرمہاہٹ ہے ساڑھے چار کیا مصلاب ساڑھے چھے کے بعد ہی کم ہوگی جب پروپر سنتر جو وہ ہو جائے گا اور میہر کے تلنا میں ستنا بھی کافی سی بینٹ کی فیکٹریز ہیں ستنا تو ایم پی میں ہے اچھا میرے خیل سے یہی لائن جو ہے وہ نکل جاتی ہے ریوہ کی طرف تو ستنا جو ہے وہ جنگچن اس لیے بھی کیوں کہ یہاں سے ریوہ کے لائن جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور ریوہ جو ہے بلکل لاس سٹیشن ہے مطلب بلکل ٹرمینل سٹیشن ہے مطلب یہ چیز دیکھے کافی اچھ لگے کہ بلکل ریوہ جو ہے وہ لاس سٹیشن ہے اور پھر بھی یہ دبلنگ دیکھو آپ دبلنگ جو ہے وہ سلورتا ہو چکا ہے دیکھتا نگر بارنسی دیکھتا نگر بارنسی تو آپ نے صبح دیکھا تھا ہاورا ممبئی میل کو اور یہ جو ہے یہ ڈاؤن آ رہی ہے ممبئی ہاورا میل تو آج تو بس یہی تین کے درشن ہو رہے ہیں صبح ایسے اور پیچھے ملے کے حال سے ہاورا ممبئی میل بھی آئی رہی ہوگی اور یہ ہاورا جانے والی ہاورا میل جو ہے وہ آگئی یہاں پہ یہاں سے بھی اپنے دپارچر جو ہے وہ ہوگیا صرف دو انٹی ٹرین یہاں پہ روکی ہاں 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 چلو تو دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پہنچنے کا جو صحیح سامیت تھا وہ تھا شام کے چار بچ کر کے پچیس منٹ ٹرین جو ہے وہ یہاں پہنچی چار بچ کر کے چواریس منٹ تو آپ موٹا موٹے کہہ سکتے ہو بلکل ٹرین جو ہے وہ لیٹ یہاں پہ آئی یہاں آتے ہاتے ہیں ہم نے کری تیسو بیس کمیٹر کے جو پوری کر لی ہے اور اس کے بعد مئیہر جو ہے وہ ہم ہم ہماری ترین رکھنے والی ہے اس کے بعد مئیہر کٹنی ہے پھر ہماری ترین پہنچے کی جبلپور جبلپور جو وہ main station ہونے والا ہے وہاں پہ ترین کافی دے رکھنے والی ہے مدیہ پردیش کا کلچرل کیاپیٹل جبلپور اور سندیب بھائی کے ساتھ ہی جبلپور سے بومبائی کی ٹینجر نے بھی دیکھئی ہے اور میرے خیال چے یہی وہ پروت ہے جہاں ماہ شاردہ دیوی کا مندر ہے وہ جو پہاڑی میں نے آپ کو دکھائی میرے خیال چے وہی پہاڑی تھی جہاں پہ ماہ شاردہ کا ٹھنپل تھا وہ اور فائنلی اپنا ریول ہو رہا ہے مہیر ریگویسٹیشن پہ رکو تو بہت سٹیشنوں پہ رہی ہے تو جب بھی مہیر کا نام میں سنتا تھا تو مہیر کا مطلب مجھے یہی اطلب تھا کہ مہیر بس ایسی ریندمی کسی نے نام لڑکی ہوگا مہیر لیکن آج جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ دکھا کہ مہیر کا مطلب ہوتا ہے مدرس نکلیس یعنی کی ماں کا ہار مہ کا نکلیس آپ بول چکتے ہو تو اس کو دیکھو مہی مطلب ماہی ہم لوگ بولتے ہیں بھوچپوری ہوتا ہے اور ہر کا مطلب ہار ہو گیا تو مہیر تو مہدرس نکلیس جو ہے وہ کھیں لکھا ہوا تھا یہ اور بلکل ایساک بولا جاتا ہے کہ جب بھگوان شیو جی جو ہے اپنے مہتا جی کو لے کے جا رہے تھے تو ان کا جو نکلیس ہے وہ یہاں پہ گیرا تھا اور اس کارن سے جہے گنام جو ہے وہ مہیر نام سے پچھلیت ہوا اور اس کے بعد پھر مہا شادہ دیوی کا ٹیمپل جو ہے وہ یہاں پہ بنایا گیا یہ تو یہ بھی کافی سپرتس جگہ ہے سناتن میں اور یہ رہی مہا نگری ایکسپریس اچھا ادھر ممبئی سے آنے والی اس کا نام مہا نگری پھر ممبئی کی وجہ سے ہی پڑا ہون ہے اور شام ڈھلے والی ہے پھر اس سے پہلے کٹنی جنکشن پہنچ جائیں گے جب بلپور آتے آتے بلکل شام ڈھل جائے گی پھر ایسان آو کے دن چڑھتے چڑھتے ممبئی آ جائے یہاں سے دیکھیں کہ یہ ترین کی لغتے بہت ہے مطلب سادے اس ٹیشن سے بھیڑی ہو یا ہے وہ میں یہ ترین کی لیے شام کے 6 نوالے ہیں اور فائنلی پہنچ چکے ہیں کٹنی جنکشن ڈیلوے سٹیشن حالان کہ ترین یہاں پہ پہنچ سے پہنچ سے پہنچ سے پہنچ سے سریف دس منٹ کی دیری سے پہنچی ہے کہاں چار ویٹی کڑ گی پھر تیس منٹ کی ہوں پھر آپ فائنلی صرف دس منٹ جا رہی ہے باقی اگر میں بات کروں گئے تو یہ ایک بڑا جنگٹین ایلویشتیشن ہے بلکل یہ ایک بڑا جنگٹین ہے کیونکہ یہاں سے نکلے گی جبالپور کی طرف جدرم جانے والے ہیں ایک لائن یہاں سے نکلتی ہے بھلاسپور کی طرف اور ایک لائن یہاں سے نکلتی ہے بھینا کے طرف باقی ایک لائن جسد ہمار ہیں یعنی کہ پریہ گراج کو یہ سائے لائنیں یہاں کے ملتی ہیں اور ایک اور لائن ہے مرکل سے یہاں سے چوکرنگ طرف نگلتی ہے تو یہ سا لائن ہے وہ یہاں کے ملتی ہے اس لئے کتنی جو ہے ایک بڑا جنکشن نیڈوے سٹیشن ہے افنا ڈپارچر جو ہے وہ ہو چکا ہے فائنلی کتنی جنکشن نیڈوے سٹیشن سے اور سنسل بھی آلوموز ہو چکا ہے کتنی میں سمو سے تو ملتی ہے ساتھی ساتھ اگر دیکھو تو امرتی جو ہے وہ بھی یہاں میں مل رہی ہے اوہ یہ والی تو فری ٹرین میں یہ دیکھے تھے ڈبے سارے سیم ہی چلتے ہیں جو نیچے ریل اوپر ریل بریج بیگ نائن کے پیچھے آئی سی اپ کے کوچیس یہ دیکھو چین پولنگ کا لائن ریوہ جبالپور سنگرولی اور یہاں چین پولنگ سے وہ ہوئی آپ نے دیکھا کس طرح چین پولنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے ٹرپل ہانکنگ جو ہے وہ ہوتی ہے اور پھر ہال کٹنی ساؤر ٹویلوے سٹیشن کو ہم سکت کر رہے ہیں اس کوچ میں چین پولنگ ہوئی ہے دیکھو اچھا وہاں سے پیر آواز آنا شروع ہو جاتی ہے پھر وہاں کانون جا کے وجہ ملوم کرتا ہے اور اکھر میں نا نا کرتے کرتے ہیں ہم نے کٹنی کے سموزے جو وہ لے لیں لیکن یہ اتنے ورٹی نہیں لگے مطلب جو اندر ٹرینیں بیچھنا ہی لے آتے ہیں مرکال سے آپ ان سے نہیں لگو اچھا ہے جو پراپر وینڈرز ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو مل جائیں تو آپ لے سکتے ہیں جو بیچھنا ہی آتے ہیں آپ اندرز ہوتے ہیں لیکن یہ سموزے ہوتے ہیں لیکن یہ تو مجھے ہوتے ہیں بسند نہیں جو بھی ہو لیکن ہاں سموزے کی گھر بات ہوتی ہے تو مجھے صرف ایک ہی جگہ سموزے وہ اچھے لگتے ہیں وہ بھی ستشن کے اور وہ ہے لکنو کے پاس نیحالگر ریلے ستشن وہاں کے سموزے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کسی بھی ستشن میں ایسے سموزے جو مجھے آج تک نہیں ملے تو نیحالگر کے سموزے تو بھائی کچھ پوٹی ہی ہوتے ہیں بہال وڈیو ہوتے ہیں باقی چلو ہماری ٹرین کے دپارچر جو ہے وہ کٹنی سے ہو جگا اور ٹرین اچھی کاسی رختار میں جل دی ہے اور سیدھا اپنا ہوت جو ہے وہ جبل پر میں ہونے والا شام بھی ڈھل چکی ہے تو باہر کچھ دکھانے کا مطلب ہے میں نہیں بلکل سوریاز ہو جگا تو سیدھے آرائیوال جو ہے وہ لکھتے ہیں جبل پور کا باقی میں نے اپنا لینر جو ہے وہ آن لائن آرڈر کیر دیا تھا وہ گھر کا کھانا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور بہت دیر تک اس کو جرائے بھی سکتے تو شام کے قریب ساڑھے سات بجنے والے ہیں اور پہنچ رہے ہیں جبل پور ریلوے سٹیشن اب باہر تو پھر کچھ نہیں رہ جائے گا اگر ممبئی تک دن نہ چڑھا تھو فائنلی پہنچ چکے ہیں جبل پور ریلوے سٹیشن اور یہاں پہنچنے کا جو سری سامنے تھا وہ تھا رات کے قریب سات بجے کا شام قریب سات بجے کا لیکن ٹھین آلموست یہاں پہ بیس میرے دری سے پہنچی ہے تو اگر میں ایسا بولوں کہ ہم نے آلموست ون تھرڈ جرنی پوری کر لی ہے یعنی کاری پندر سو کلومیٹر کی جرنی ہے جس میں سے ہم نے پانچتو کلومیٹر کی جرنی پوری کر لی ہے بچا ہوا ہزار کلومیٹر جو ہے وہ ہم کل دو پہر تک پورا کرنے والے ہیں قریب سات بچ کر گیا پچاس میٹ پہ گریبت جو ہے وہ بھی نکلنے والی یہاں سے ممبئی کے لیے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے قریب سالی سات بجے کا تو بیس میٹ کا فاستہ جو ہے وہ ہوگا ہمارے اور گریبت تکس کے بیچ میں آہ وہ گریب رات ہی دیکھی تھی جبل پر سے ممبئی کی اور بہت ہی اگریسیو ٹائم پر ڈپارچر ہوا بلکل اپنا آہ یہیں دیکھیں مطلب ہے کچھ نظارت دیکھنے کا مل سکتے ہیں پچھے پچھے جو بہاڑا ممبئی میل ہے وہ بھی آ رہی ہے بلکل پچھے 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 ہا رہی ہے ہمارے اور یہ چترکوٹ ایکسپرس میرے گیال سے کری ہے اور رانی کملہ پتی اریوہ بندے بھارج اس کا بھی آرائیوال کا سنکت ہو رہا ہے میرے خیال سے یہی کھڑی ہے وندے بھارت ایکسپرس اور میرے خیال سے ایمپ سمکر کانتی کے نکلنے کا بیٹ کری ہوگی جیسی وہ ٹائم سے نکلی گی اس کے بعد یہ اس پریٹ فارم پہ جاگے کھڑی ہو جائے گی یہ کیا تو یہ تو بہت گندہ جٹ پت ہے چین پولنگ بہت 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 چیز ہوتی ہے چین پولیں گے اور کبھی کبھی لوگ انا بہت شرک مطلعہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں پہ کوئی لڑکا تھا میرے سے بات کرتا ہے کسی کو نرسیم پہ اترنا تھا اور شاید وہ بہت پرشان ہو کے دیکھ رہا تھا میرے خل سے اس نے چین پولیں جو بھو کی ہوگی سات پچاس تو یہی پہ ہوگی بہت دیر سے یہاں پہ کری ہوگی سات پچاس یہاں ہوگی مطلب گریبت کا نکلنے کا بھی ٹائم ہو جائے گا اس کارن سے وہ ٹرنی میری گا سے لیٹ کھولے گی رانی کملہ باتی ریوہ وندی بھارت بائٹ والی ہے اس کا سلیپر بھی آتے آتے آئے گا اگستہ کی اپ ڈیٹ دے دیا اس کے سلیپر کی اپ دیو پہ کریں جی پہ کریں اس کا محلت سامنہ محلت ست مغلو کس چاہتا شاید بہت ساتھ پڑا بھائی سات پڑا بہت سات پڑا سات اپپر بہت 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 بوری اس کے سات پڑی اپر۔ اس کا سات پڑی اپر ملتا نہیں اپر 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 کمیتا ہے کنی سات اپر گھر اس کا مہلتا ہے کہ سات پڑا گھر دارد اچھا لٹتی گو رکپور تو پلحال ہماری ٹرین جو ہے وہ رکیتی پہ پریہ ریلو سٹیشن پہ اور میں توہاں سو گیا تھا باقی اگر میں باق کروں تو گریبت جو ہے بلکل پیچھے پہ چل رہی ہے ہماری اور مجھے نہیں بتا کہ وہ کب تک عبر ٹھیک کرے گی کرے گی بھی نہیں کرے گی بلکل پیچھے چل رہی ہے وہ پلحال لٹتی گو رکپور جو ہے وہ بھی پر پریہ میں بھی پر پریہ میں بڑا بہا ہوا ہے پھر تو اس وقت مومبائی کی طرف ٹرینوں کا سبھی لوگ جو ہے وہ سو چکے ہیں صرف میں ہی جگہ ہوگا تھا اگر پیچھے ہوگا تو دلکل بھی آپ کو جو سو چکے ہیں بیٹنشی ہے وہ نے پی لگا دیا تو فلحال جو تھوڑا ریسٹ پر کم سوتا ہوں اگر دیکھنا ہوں گا ٹرین دکھتی ہے گریبت مجھے زیادتی وہ ٹیک کا کچھ بنتا ہے میں ضرورہ پوڑ کروں گا لیکن فلحال تو کوئی سم بھاؤنا جا وہ دنیا ہے یہ اچھا کیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ ہے کدھر صورت کے آس پاس صورت کے آس پاس صبح کریف ساڑھے چھ بجے کا وقت ابھی نین کھولی میری اور دیکھا تو ٹرین منمار پہنچی اور دپارچر جو ہے وہ بھی ہوگئے یہ وہی جہاں پہ وہ پہاڑ آئے گا تھمز اپ کا دیکھتے ہیں صورت شورت تو بھی ہی چھار مجھے لگتا آئے گا منمار پھر وہ پہاڑ آنا چاہیے ظہر موسیقی موسیقی سفر بھی کافی ہے 15 سو کلومتر بلکل سپنے ٹائم بھی چل رہی ہے یہاں پہنچنے کا جو صحیح سمیدہ وہ صبح کے ساتھ بچکل کے 15 منٹ پر ٹرین یہاں پہنچنے سرف اور سرف دس منٹ کے دریز میں پہنچیں یہ چیز کافی اچھا لگا ٹرین بلکل کور اپنے آپ کو گوداوری نبی کی نارے برسا یہ شہر بہت ہی پرانا ہے اور رمائن کال میں بھی اس کے بارے میں بات کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ لکشمن جی نے سپنگا کی ناک یہی پہ کاتی تھی اور اسی قارن سے اس کا نام ناشک ہے اور یہاں پہ ہر بارہ ورشوں میں کم میلا بھی آجت ہوتا ہے تو ہندو کے لیے یہ ایک درشنی اور بہت ہی ضروری ستھان ہے جو مرکز ہی ہوتا ہے وہ پریاغ راج بھی ہوتا ہے کم میلا اگلا دوزار پچیس میں آرہا ہے اگلے سال بہت ہوتا ہے اس زمین کے اوپر انتثانوں کا سب سے بڑا استعمال اپرل کی ویڈیو آیاں تو اچھا خاصا خوش بھوش بھی لگ رہے مہاراترہ بھی آمین اچھا تو فائنری پہنچ رہے ہیں اگت پوری اور یہاں پہنچنے کے بعد بریکفرس جو او کرنے والوں میں بڑا پہنچ کروں مغالکہ کروں گا دلی ممبئی اتنا راست ہے اس کا بھی یہاں پہنچنے کا جو صحیح سمیں تھا وہ تھا صبح 8 بچ کر کے ستائیس منٹ اور ٹرین یہاں پہ 8 بچ کر کے ساتھ منٹ پہنچ گئی تھی تو آلماس 20 میٹ پہلے یہاں پہنچ گیا تو ٹرین نے کافی چا کور گیا یہ تو بات مانتا ہوں میں اور ایک اور چیز کو سلایک جو بھی کافی ملے ہوا اس کاران سے یہ کور اپ ہو گیا اور اگت پوری کے بعد جو گھر سیکشن ہے وہ بہت خوبصورت لگتا اور مانچون کے وقت میں تو وہ کاران سیکشن کیا ہی خوبصورت لگتا ہے لیکن ہاں چلو ابھی بھی صبح 8 بجے ہیں تو ابھی بھی اچھا وہ آپ کو دیکھنے ملے جائے گا اور بلکل اس سیکشن کا انزار جو ہے وہ تو رہتے ہی اگر آپ اس وقت پر ٹرین کر رہے ہو اگت پوری سے پورا جو کالیاں والا سیکشن یہ تو بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے باقی ہاں اگت پوری میں جو بڑا پا ملتے ہیں وہ کافی بڑیاں ملتے ہیں اگر آپ اس وقت پر ٹرین کر رہے ہو تو یہاں پر اپنا بڑا پا ملتے ہیں اگر آپ چاہو تو کافی کے روپ میں کیونکہ یہ چیز مل جاتی ہیں یہ چیز تو بھائی بلکل صحیح ہے یہاں کے جو کافی ہیں وہ سچ میں بہت ہی شاندار بہت ہی بڑی اور تو اگر آپ اگت پوری آتے ہو تو یہاں کا وڑا پا ملتے ہیں بہت بڑی ہوتا ہے کافی ٹائم بچھا ہے اس وقت پر ٹرین کر رہے ہو تو مجھے چھوڑا اگر آپ کو اگر آپ کو بڑا پا ملتے ہیں یہاں کی یہ چاہتا ہے اگر آپ کو بڑی اپنا پا ملتے ہیں کافی بہت بڑی لگا ہوں اسٹیشن کا ملتا ہے پا ملتے ہیں ہم لوگ کو پا ملتے ہیں لے گو رہے دندہ ہے ٹرین ٹرین اگر پوریس نے اپنے ڈیپارچر جو ہے وہ بھی ہو گیا اور جاتے ہیں ایک اور کافی جو ہے وہ اپنی لی کافی بہت اچھی پیار بہت اچھی کافی لی اگر ہوا سیکشن پہ وہ مکوہار نہیں آئی ہاں یہ ویڈیو آج کل کی ہوتی ہے نا جون جولائی کی اب یہ کون جی کے اجاری یہ گیم پورٹنٹ نہیں ہے جس طرح سے بریج پہ یہ مل گئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیا بڑیا نظہ رہی ہے یہ ہاں پردست ابھی کچھ دن پہلے ستیا بھائی کے ساتھ دیکھا ہے نورت ایسٹ انڈیا میں مونٹسون کمال ہے اب تو ادھر بار بھی آئی ہوئی آسا میں ارورانچر پردیش میں درب سلابی صورت آل ہے اور ہر سال آتی ہے ویسے تو رحمہ پوتر ہر سال بھی بھٹتا ہے مونٹسون بس شروع ہوا ہے اور تھیری دیری سب کچھ اور گرین ہو جائے گا اور ایک بار پھر سے میں مونٹسون میں سوک پہ آترا کرنا جاؤں گا مونٹسون میں نورت ایسٹ انڈیا ہو جائے ویسٹرن کھارٹ ہو جائے در ساؤت میں بھی کچھ علاقے ہیں کمال کے خوبصورت ہوتے ہیں ساتیا بھائی نے بڑے نظاریں دکھائیں نورت ایسٹ کے وہ تو تھیری زیادہ وارشوں میں تھی ٹرنل بغیرہ بھی باندھ رہی تھی یہ جو بھی ٹرین آر ہی ہے اس میں بینکرز ضرور سے لگے ہوں گے بیگ سیمن لگے ہوں گے یہ کیا بیگ پور اور یہ ہے لٹٹ گورکپور پرش پیٹ کی ہوئے بیگ سیمن کارچت میں بہت کھڑے ہوتے ہیں یہ جب مومبائی پونے لائن پہ جاتے ہیں تو وہ در تک پورا ڈے ہے یہ ہی ڈوٹی دیتے ہیں اوپر نیچے اوپر نیچے یہ کوئی پریمیوم ٹرین لگ رہی ہے جو دلی مومبائی راجتانی ہے اس کو کارچت کے نام کے دلو گیانتے ہیں اس میں تو دو ایک بیگ سیمن آگے پیچھے لگاتے ہیں تاکہ یہ بیش سے کرنا ہی نہ پڑے اس کو تین بینکر لگے ہیں اور اس میں تین بینکرز ضرور لگے ہیں بھور گھاڑ دیکھا تھا ہمارے فری ٹرینوں کے ساتھ چھے چھے ساتھ ساتھ موٹو موٹیو لگے ہیں تو چڑی ہی کسارا ریلوے سٹیشن کروس کر رہے ہیں اور یہاں سے گھاڑ سیکشن ختم ہوتا ہے اب جلدی ہی کلیان جنکشن پہنچنے والے ہیں کلیان تو شاید مومبائی ایم ایم آر میں پڑتے ہیں ان تو آگے پھر کلیان کے آگے پھر تھانے اور پھر مومبائی پھر گاڑی دیکھتے ہیں کس سٹیشن کی ہے مومبائی میں پھونے کی لائن جو ہے وہ اب مل رہی ہے ہم سے مطلب یہ کلیان جنکشن جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں پھر گاڑی دیکھتے ہیں جانتا جو ہے وہ اٹھر چکی ہے کلیان تو بلکل لگتا ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ یہی پہ در چکے ہیں اور مجاریٹی اف لوگوں نے یہاں پر ٹرین کو ڈی بورٹ تھی ہے اچھا لوگوں سے سنا بھی کہ لوگوں نے یہ بولتا کہ گاری اچھی تھی گاری بڑھیا تھی گاری تو بڑھیا آئی ہے مطلب آج گاری تو کافی بڑھیا بلکل آمٹ ٹائم آئی ہے اندر ساف سفائی بھی گاری کافی بڑھیا تھی ٹوالٹس کافی کلین تے اچھے تے کہ یہاں بلکل گاری پنکچول تھی چھاریز میٹ لیٹ تھی جبارکور کے بعد لیکن اس کے بعد سے کیا گاری بڑھیا بلکل آن ٹائم پہنچ رہی ہے تو یہ جیس تو کافی اچھا لگاتی ہے تو پہ دس پرش کر کے بائیس میٹ پہ ہاں پہ arrival تھا پر ٹرین یہاں پہ جو ہے وہ دس میٹ پہلی پہنچ چکی ہے تو ہاں پہ ٹائم ٹرین چل رہی ہے پاکی بڑیا چیز لگا یہ دکھر کی اور یہ واہ متری ہے در لگی تو جنگچن اس لیے کیوں کہ یہاں سے جو میں آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی پونے کی لینجو ہے وہ یہاں سے لگویا آتی ہے تو جتنی پونے ہی جانے والے گاڑیوں ہوتی ہیں وہ یہاں سے نکل جاتی ہے لونابلا ہوتے ہیں پونے کی طرف اور اسی لیے کلیان جو ہے لونابلا اور کرجت یہ پونے راستے میں آتے ہیں پور ٹائم پہنچ بوجی تھی یہ الکو مچارہ کیلہ چاہی جا رہے میں اب لوکل بھی نظر آنا شروع ہو گئے سو سو کلیمیٹر تک تو یہ بھی جاتی ہے سو سو کلیمیٹر تک تو یہ بھی جاتی ہے پیش روک اوہ پیش روک پیش روک میری جڑنی جو ہے وہ تو یہیں پہ ختم ہوتی ہے کیونکہ میں دادر میں ہی ٹرین کو ڈی بوٹ کرنے والا ہوں اور اس کے بعد ٹرین ایک سٹیشن آگیا یعنی کی سی اے سمٹی تک جانے والی ہے دیو بھائی کو بھی جاننا چاہیے تھا سی اے میں سٹی تو بڑا لہا فردہ سٹیشن ہے اپنے ڈسپنیشن یعنی کی نہیں یہ تو ہمارا ڈسپنیشن ہے باقی ٹرین کا جو ڈسپنیشن ہے وہ سی اے سمٹی ہے ٹرین کو میں یہی پہ ٹی بھوٹ کر رہا ہوں اور اگر بات کروں اوورال جرنی کی تو یہ پانزہ سو کلیمیٹر کی جارنی جو ہے وہ بڑی ہی اچھی تھی مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کیوں پیفر کرتے ہیں اس ٹرین کو اور کیوں نے یہ ٹرین کتنی اچھی ہے اور اس کو اس روڈ پہ بھی بہت اچھی خلطی پریورٹی جو ہو مل جاتی ہے آج تو لیٹ بلکل نہیں ہی ٹرین بلکل آن ٹائم پہنچی ہے اور میرے کار سے سی اے سمٹی بھی آن ٹائم پہنچنے والی ہے اوورال دیکھا جائے تو ہاں یہ گاڑی کافی ورٹھت ہے اور جو لوگی بنایر سے ممبئی آتے ہیں ساڑھے پچیس گھنٹے جو ہے یہ ٹرین لیتی ہے یہاں پہنچنے میں تو ٹھیک ٹھاک سپیڈ ہے باقی ہاں پردر اور ٹرین کی سپیڈ جو ہے بڑھا ہی جا سکتی ہے ساڑھے پچیس گھنٹوں کا فاصلہ جو ہے اس کو ہم قریب تیس گھنٹے پورا کر سکتے ہیں اگر پر اور سپیڈ اپ کیا جائے تو لیکن بیسے پہلے یہ ٹرین اراؤنڈ اٹھائیس گھنٹے کا سمیں لیتی تھی باقی ابھی جو ہے ساڑھے پچیس گھنٹے میں ساڑھے پورا کرتی ہے فلحال ٹرین جو ہے وہ نکل چکی ہے اپنے رسنیشن کی طرف اور میں چلتا ہوں آپ سے وزا لیتا ہوں باقی آپ لوگ کا ایکسپیڈنس جو ہے وہ کیسے تھا مجھے بتائیے گا ضرور سے آپ سبی کا بہت بہت دھنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے جائے ہیں اور گوڑ بیسیو آل ٹائم تو کافی لے جاتی ہے یار ساڑھے پچیس گھنٹے اس لیے آسے پھر وہ جو سی آر راجتہ دی ہیں وہ تو پھر بڑی زبردست ہے یا مومبئی دلی دورن تو فاصلہ اس کا بھی اتنا ہی بنتا ہے پھر وہ سٹاپ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں ان کے اس ٹرین کے سٹاپ زیادے ہیں بہت ہی زبردست اور مہا نگری ایکسپریکس سے تو بڑے ہی کمال کی ٹرین نکلی اور سندیب بھائی نے اپنے ہونٹون سے سفر کا آغاز کیا پندرہ سو گلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے میں اس ٹرین نے ساڑھے پچیس گھنٹے لیے اور پنچوالٹی جو ہے وہ بہت ہی زبردست نکل کے آ رہی تھی ٹرین بلکل اون ٹائم تھی اور سندیب بھائی ویڈیو کے آخر میں کہہ رہے تھے کہ اب تو یہ فاصلہ کم ہو کر تقریباً ٹھائی گھنٹے مزید کم ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ ٹرین اٹھائیس گھنٹے کا وقت لیتی تھی اور اسے مزید کچھ ایک دو گھنٹے تک کم بھی کیا جا سکتا ہے ایک تو اس کی رفتار بڑائی جا سکتی ہے کیونکہ اس روٹ کے اوپر جو گاڑیاں میں وہ ستیس کلو میٹر تک اس لائن کے اوپر عام چلتی ہے لیکن یہ جو ہے اس کی رفتار میں میکسیمم یہاں پر ایک سو داسی دیکھنے کو میر رہی تھی پھر اس کے جو سٹیشن ہے وہ کافی چھوٹے چھوٹے سٹیشنوں کے اوپر بھی یہ سٹاپ کر رہی تھی خاص طور پر جب یہ واران اسی سے نکلتی ہے بنارہ سے اب نکلتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ چھوٹے چھوٹے سٹاپ کے اوپر بھی روک رہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائم کا اچھا خاصا معاملات ہو رہے تھے اور اگر آپ دیکھیں اس کو اگر آپ دلی ممبئی سی آر راجدانی سے اس کو کمپیر کریں یہاں پھر ہم دلی ممبئی دورانتو ایکسپریکس کے ساتھ کمپیر کریں تو یہ ٹائم اچھا خاصا زیادہ لگے گا کیونکہ وہ بھی تقریبا چودہ ساڑھے چودہ سوزہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے دلی سے ممبئی کا مختلف روڑ بدل بھی رہو تو وہ ساڑھے چودہ سا پندرہ سو کلومیٹر کا بنت ہے اور جو سی آر راجدانی ہے یا جو تیجس ہے یا پھر جو دورانتو ایکسپریکس ہے یہ ٹرینیں سولہ سترہ پندرہ سولہ گھنٹے سترہ یا اٹھارہ گھنٹے تھا کہ یہ فاصلہ تیہ کرتی ہیں تو اس لیے آسے جو ہے وہ فاصلے کے اور ٹائم کے ساتھ سے دیکھا جائے تو پھر یہ ٹرین جو وہ کافی پیچھے دکھائی دے رہی تھی لیکن یہ اپنا روٹ ہے اور یہ اپنے مختلف شہروں کے درمیان گاڑی کے معاملات ہے تو اس لیے جو ہے اس کے مختلف ہیں اور اس کے ساتھ سا جو دوسری ٹریڈے بھی ساتھ سا چلتی رہا ہے جیسے ہاورا سے آنے والی ممبئی ہاورا میل بھی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ سا چلتی ہے پھر جو جبل پور سے غریب رات ہے وہ بھی اس کے تقریباً ساتھ ساتھ چھوٹتی ہے اور سندیب بھائی کے ساتھ ہے جبل پور کی غریب رات ہے دیکھی بھی ہوئی ہے باقی یو پی کے تقریباً اینڈ سے یہ نکلے سندیب بھائی اس کے بعد پھر نہیں یو پی میں تھوڑا سا انہوں نے سفر کیا اس کے بعد یہ منکپور آئے منکپور کی جو ہے وہ سمپر کرانتی وہ بھی اتفاق کی بات ہے سندیب بھائی کے ساتھ دیکھی ہے اس کے بعد یہ پھر ایم پی میں داخل ہوئے تو وہاں پر ستنا شہر میں رکے اس کے بعد پھر ایک بڑا سٹاپ جبل پور کے نام سے آیا جو کہ مدھیا پردیش کا کلچرر کیپیٹل بھی ہے اس کے بعد پھر رات گزری اور جو آغاز ہوا وہ منمارٹ سے ہوئے اور اس کے بعد پھر ناشک روڈ اور پھر کلیاں اور پھر اس کے بعد سندیب بھائی دادر میں اتر گئے لیکن یہ جو ٹرین ہے اس نے اپنے گنتیو یعنی اپنے مقام کے اوپر جانا تھا وہ سی ایم ایس ٹی تھا جو کہ بڑا ہی زبردست ہوئے اسٹوریکل ریلویس ٹیشن انڈیا ریلویس کا اور یہ بھارت میں ریلویس کو لے کے میری سب سے پسندیدہ مارت بھی ہے باقی ٹرین کی دیگر خصوصیات کی بات سندیب بھائی کر رہے تھے کہ صاف صفائی کا انتظام بڑا ہی زبردست بنا ہوا تھا ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ ہو گیا انہیں جو سائیڈ اپر مل گئے جس کے وجہ سے انہیں باہر کے نظارے لینے میں اچھے کاسی پرابلوں ہی وہ کہتے ہیں اگر برت ہی ملنا تھا تو وہ سامنے والا مل جاتا تو وہ پھر بھی گزارا جاتا ویسے یہ بات ہے جو لور برت ہے اس میں جو ونڈو کی صورت میں ایک زبردست قسم کی تفریح فرام کر دی جاتی ہے وہ بڑی زبردست بات ہے سفر چاہے دن کا چاہے رات کا وہ بور نہیں ہوتا اتنا کیونکہ باہر کے جو نظارے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو اپر برت ہے اس میں جو ہر طرف ایک گھٹن سی ہوتی ہے یہ چیز تھوڑی سی منفی بات بن کے سامنے آتی ہے باقی ٹھیک ہے جی زبردست سفر تھا اور صاف صفائی کو لے کے وہ کہہ رہے تھے کہ اند تک بھی واشنک جیسی سوالیات میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملی اور یعنی کہ ہر چیز جو اوکے دکھائی دیتی اور ٹائم جو ہے وہ ٹرین بلکل اون ٹائم تھی تو پندرہ سو گلیمٹر کے فاصلے میں ٹرین نے تاخیر نہیں کی ہے بڑی زبردست پاتر جو بیچ میں شروع میں پندرہ بیچ منٹ کا گیپ جا بھی رہا تھا اسے اپنے سی ایم ایس ٹی تک آتے آتے ٹرین نے وہ پورا کر لیا تو ایک زبردست ترین جرنی تھی اور ویسے بھی بتا رہے تھے کہ دو تین ٹرین اور وارانسی سے مومبی کے بھی چلتی ہیں لیکن یہ ٹرین مہا نگری ایکس پریکس جو ہے وہ وارانسی میں اور مومبی میں سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ایک فرسٹ پیورٹی بن کے سامنے آتی ہے اور اس کا امبلی نمونہ جو ہے وہ آج دیکھ بھی لیا تو باقی زبردست سفرتا اور سندھی بھائی کے ساتھ مہا نگری ایکس پریکس کی جرنی وارانسی سے سی ایم ایس ٹی تک نہیں بلکہ دادر تک دے کے اچھا لگا آپ کی سرے کا پوٹنے دینے چاہتے ہیں کامر بوکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ